السلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب ہونے دیکھے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ماشاءاللہ سے ہم اس ٹوپک پہ بات کریں گے کہ بکری دو مہینے کی پریگنٹ ہو جائے تو اس کی کیا نشانی ہے مطلب دو مہینے کی بکری جب دو مہینے پہ بوت جاتی ہے گروس ہونے کے بعد تو اس کی کیا نشانی ہے دوسرے سوئے کی پٹ دوسرے سوئے کی پٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دو مہینے پہ جب گروس ہو جائے تو اس کی کیا کیا نشانی ہے ماشاءاللہ سے آپ نے ماشاءاللہ ضرور بولنے یہ پٹ میں نے کروز کروائی تھی تو یہ ماشاءاللہ سے دو مہینے اس کو ہو گئے تو کنفرم انشاءاللہ یہ گبن ہے تو اس کی میں نشانیاں آپ نے بتاؤں گا کہ دوسرے سوئے کی پٹھی دو مہینے میں آ جائے تو اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں اور کس طرح مطلب ظاہر کریں کہ یہ بکری گبن ہو گئی ہے اور یہ ماشاءاللہ سے میں نے فرس ٹائم کروز کروائی تھی آپ نے وہ بتایا تھا جو ساتھ سیاہت مہینے کی پٹ میری ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے جن بھائیوں نے نہیں دیکھی وہ دسکریپشن میں لنک دیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں یہ میں نے کروز کرائی تھی اس کی میں آئی انشاءاللہ اگلی ویڈیو بناوں گا ضرور کہ آر اس پہ مطلب کنفرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے تو امید ہے ستر پرسنٹ چانس ہے کہ یہ کروز ہو چکی ہے تو آپ کو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ بکری میری کروز ہو چکی ہے کہ نہیں ہوئی ہے انشاءاللہ اس ٹوپک پر بات کرتے ہیں کہ یہ بکری کیا نشانی ہے اور کیسے پتہ لگا کہ یہ بکری مطلب سیکنڈ ٹائم آ رہے اور یہ کروز ہو چکی ہے چلتے ہیں اپنا ٹوپک شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جب بکری دیکھیں گے گیار وہ بکری آپ کو خود اپنے چال اور ڈال سے ہی بتا دیئی مطلب وہ کروز ہو چکی ہے وہ مطلب آپ جب بکری کی ایک جو کروز نہیں ہوئی ہوتی اس بکری کی بھی چال آپ دیکھیں گے وہ باگے کی کھیلے گی اس میں مطلب کھیلتی کتی رہے گی تو وہ الگ ہوگی جو کروز ہو چکی ہوگی وہ پٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ بلکل مطلب ریلیکس ہو جائے گی اور اپنا مطلب کھچارہ خانہ پینا کرے گی اور مطلب ایک سائیڈ پہ روکے مطلب چلتی پھرتی رہے گی مطلب اس لے ہی کھو دے گی نہیں دوسری اس کی سب سے بڑی مین نشانی ہوگی جو یہ دوسرے مہینے میں آئی گی بکری تو یہ اب دیکھیں آپ اس کا ماشاءاللہ سے آوانا یہ دودھ سکا چکی ابھی میں اپنی اس پٹ کو دودھ نہیں پلا رہا ہوں یہ مطلب تھوڑا بہت دودھ ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بکری دو مہینے دائی مہینے میں آگے جو نے اپنا دودھ خوش کر دے ضروری نہیں کوئی کوئی بکریوں ہوتی ہیں جو تین ساڑھے تین مہینے تک بھی دیتی تو یہ میرے پاس جو یہ بریڈ ہے اس نے ماشاءاللہ سے دوسرا مہینے اس کا بھی شروع ہوئے اور اس نے اپنا دودھ سکا دیئے تو مطلب تھوڑا بہت ابھی ہے تھوڑا بہت سکا دیئے اور اس کی ڈائیٹ بھی میں آپ لوگوں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس بکری کو مطلب ڈائیٹ کیا دینی چاہیے اور اس کے گی اور تیل کب سٹارٹ کر رہے ہیں اور ڈائیٹ میں اس کو کیا دے تو یہ کمپلیٹ میں اس ٹوپک پہ ویڈیو بناوں گا اور اس کی مین جو بڑی نشانی ہے وہ یہی ہے کہ دودھ سکا دے گی اور اپنی جو مطلب چلنے پھرنے کا اثرات ہے وہ آپ کو اس کا بتا دے گا کیار بکری ماشاءاللہ سے ہم گبن ہو چکی ہے تو تین مہینے میں آپ کو کنفرم یہ ریزلٹ دے گی تین مہینے میں کہ یہ مطلب بکری آپ کنفرم جو ہے نا گبن ہو چکی ہے تو میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس کی ویڈیو ڈالتا روں گا اپلوڈ کرتا روں گا جو اس کا مہینے کا ریزلٹ ہوگا یا ڈیڑھ مہینے کا ریزلٹ ہوگا انشاءاللہ میں وہ ویڈیو اپلوڈ کرتا روں گا آپ لوگ نے ضرور ماشاءاللہ بولنے اور یہ بھی دعا کرنی ہے کہ خیریس سے اس کی بھی ڈیلیوری ہو کہ جب اپنے ٹائم پر یہ آئے تو خیریس سے اس کی ڈیلیوری ہو اور میں آپ کو کمپلیٹ اس کا جانا ساتھ ساتھ میں ڈیٹیل دیتا روں گا کہ میں اس کو ٹائٹ میں کیا دے رہا ہوں اور کی اور تیل کب سٹارٹ کر رہا ہوں نیکس ویڈیو میں اسی پر انشاءاللہ بناؤں گا اور مطلب چوتھے مہینے پر بھی جب یہ انشاءاللہ آئے گی تو وہ ہی میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل دوں گا کہ یار اس کو میں مطلب کیا نشانیاں چوتھے مہینے میں ظاہر ہو گئی ہیں تو یہ مطلب بلکل کنفرم بندے کو ایک پتہ لگ جائے کیا کہ یہ ہے یہ گبر اور آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے کہ جب ہی آپ نے بکری گروز کرانی تو اس کی تاریخ وغیرہ جو انہیں ڈیٹ ہے وہ آپ نے ضرور لکھ کے رکھنی ہے تاکہ آپ کو ڈیلیوری کے وقت کا اندازہ ہو کیا بکری کب تک ڈیلیوری بچے کر دے گی ونس میں بہت ساری پریشانیاں ہو جاتی اور انشاءاللہ جو سامنے پٹھ کھڑی ہے اس کی بھی میں آپ کو یہ میں نے فرس ٹائم گروز کرائی تھی تو اس کی بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا مگر اس کا تب میں آپ کو بتاؤں گا جب میں خود دیکھوں کہ یہ کنفرم ہو گئی ہے گروز مطلب گابن ہے کہ نہیں ہے اب مجھے شک ہے مطلب ہے کہ پورا یقین ہے کہ گروز ہو چکی مگر بلکل کنفرم ہو دے تو میں آپ کو اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ کر کے دوں گا کہ یہ مطلب کنفرم گابن ہو چکی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی بات اگر اس ویڈیویں پوچھنے ہوتا آپ مجھ سے پوچھ سکتے باقی انشاءاللہ میں اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا کیا یہ بکری مطلب کیا ریزلٹ آگے دیری اپنا اور کس طرح کی مطلب اس نے ڈائیٹ وغیرہ دیتا جا رہا ہوں آپ نے ایک دو دفا ماشاءاللہ ضرور بولنے تین کیو